ہم اور آپ لوگوں نے نیوران کے typical structure کو ہم اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا ابھی نیوران کو مختلف لوگوں نے مختلف factors کے basis پہ انہوں کو differently classify کیے ہوئے ہیں کچھ classification آپ کے course میں بھی ہے اس کے اوپر MCQs پھر کیسے آتے ہیں اس کو ہم پھر آپ لوگ end پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا لیکن ابھی ہم اور آپ لوگوں نے نیوران کو different factors کے basis پہ کیسے ان کی classification کی گئی ہے ان کو ہم اور آپ لوگا بھی discuss کریں گے یہ جو نیوران ہوتے ہیں نیوران جو ہوتے ہیں نیوران کے جو exam ہوتے ہیں ان کے اوپر خاص قسم کے cells present ہوتے ہیں ان کے اوپر خاص قسم کے cells present ہوتے ہیں ان cells کو ہم عام طور پر شوان cells ہم اس کو کہتے ہیں shwan cells ہم اس کو کہتے ہیں diagram میں اس کو صحیح طریقے سے show نہیں کر سکتا پر یہ بلکل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے fingers کو for example consider کر لیں کہ یہ ہمارا کوئی exam ہے اور اس کے اوپر میں ایسے یہ ring ڈال رہا ہوں ring ring تو یہ ایک ring اس کے اوپر ایسے آ گیا ہے تو جو ring آ گیا ہے یہ اس کے اوپر ایسے آپ ایک شوان cells consider کر لیں یہ بلکل ایسے گول ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ دوسرا ring ڈال دیں پھر تیسرا ڈال دیں پھر چوتھا ڈال دیں تو یہ اس طرح کے یہ جو rings ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر یہ present ہوتے ہیں یہ شوان cells جو تھے rings کی فارم میں اس کے اوپر present ہوتے ہیں جن کو میں diagramatically میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو سمجھا جائے یہ اس طرح سے اس کے اوپر ایسے present ہوتے ہیں شعبہ سے شوان cells جو ہے یہ جو شوان cells ہیں یہ وہی شوان تھا جس کا ہمارا آپ لوگ تیارڈر شوان ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں تیارڈر شوان ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں اس تیارڈر شوان نے اس سے پہلے ان کو ڈسکاور کیا ہوا تھا شوان نے اس کو ڈسکاور کیا ہوا تھا تو یہ وہی شوان ہے تیارڈر شوان جس نے سب سے پہلے وہ نیوکلی ساری وہ سیل کو بھی اس نے ڈسکاور کیا ہوا تھا اس نے ان سیلز کو بھی ڈسکاور کیا ہوا تھا یہ جو شوان سیلز ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف نروز سسٹم کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ کسی اور سسٹم کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتے اس لیے کچھ لوگ اس کو نیوراغلیل سیلز بھی ہم اس کو کہتے ہیں نیوراغلیل سیلز پر یاد رکھ لیں جو نیوراغلیل سیلز ہے ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نروس سسٹم کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ کسی اور سسٹم کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتے لیکن یاد رکھ لیں کہ جو نیوراغلیل سیلز ہیں چونکہ یہ صرف نروس سسٹم کے اندر پریزنٹ ہے اس لیے ہم اس کو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسکلوزیولی سیلز ہیں نروس سسٹم کے یا کسی اور سسٹم کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتے وہ یاد رکھ لے کہ نروس سسٹم میں بھی اگر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ نیوران کے اوپر پریزنٹ ہوں گے یہ ہرگز نروس سسٹم کے اندر فری فارم میں پریزنٹ نہیں ہوتے اگر کوئی سیل ایسا ہو جو کسی اور کے اوپر پریزنٹ ہو پھر ہم عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈنٹ سیلز ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ جو نیوراگلیل سیلز ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈنٹ سیلز ہیں یہ فری فارم میں پریزنٹ نہیں ہوتے لیکن اگر یہ نیوران کے اوپر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو نیوران کے ہم اور آپ لوگوں نے تین مین پارٹس پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک ڈیڈران تھا سیل بارڈی تھی اگزان تھا یاد رکھ لیں یہ اگزان کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ہرگے سیل بارڈی اور ڈیڈران کے اوپر پریزنٹ نہیں ہوتے تب ہم اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیوراگلیل سیلز ہوتے ہیں یہ ایکسکلوزیویل یعنی ہنڈر پرسنٹ ڈیپینڈنٹ سیلز ہیں نروس سیسٹم کے سیلز ہیں لیکن یہ صرف اور صرف اگزان کے اوپر ہوتے ہیں کسی اور سیل کے اوپر پریزنٹ کسی اور جگہ پہ یہ پریزنٹ نہیں ہوتے ایک اندازے کے مطابق کہ ہیمل بنگز کے نروس سیسٹم میں جتنے بھی نیورانز ہوتے ہیں اس کا فیفٹی پرسنٹ کے حساب سے یہ ان کے ساتھ نیوراگلیل سیلز بھی ہوتے ہیں یعنی نیوران اور ان سیلز کی فیفٹی پرسنٹ ریش ہوتے ہیں فیفٹی پرسنٹ نیوران ہوتے ہیں نروس سیسٹم میں 50% یہ نیوران گلیر سیل جو ہے یہ پھر پریزنٹ ہو سکتے ہیں انڈرسوٹ بات ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ نیوران بھی ایک سیل ہے پھر کیسے اس کے اوپر اس طرح کے سیلز پریزنٹ ہو سکتے ہیں اس کی ایک اگزامپل ہم اور آپ لوگوں نے آلیڈی نیفران پڑا ہوا تھا جس کے اندر پورڈو سائٹس ہوتے ہیں اگر سیل کا سائز بہت بڑا ہو تو اس میں اور اس کے اوپر اور چوٹے چوٹے سیلز جو ہیں یہ پھر اگزیسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ایک سیل ہے جو کہ یہاں پہ ان کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن یاد رکھ لیں کہ جو نیوران ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ دو طرح کے سیلز ہو گئے ہیں کہیں پوچھا گیا نیوران بھی ہے نیوراغلیل سیلز بھی ہے لیکن جو نیوران ہے اس کا جو بیسک سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے یاد رکھ لیں وہ نیوران ہے وہ نیوراغلیل سیل نہیں ہے نیوراغلیل سیل ہم اس کو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نرموس سسٹلم کے اندر پریزنٹ ہے یہ بیسک سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ نہیں ہے سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ وہ نیوران ہے جو نیوراغلیل سیلز ہوتے ہیں یہ سیکریٹری ان نیچر ہوتے ہیں سیکریٹ کا بطلب یہ ہے کسی یوزفول سبسٹرینس کو یہ سیکریٹ کرتا ہے اور جس چیز کو یہ سیکریٹ کرتا ہے وہ ایک پروٹین ہوتا ہے اور اس پروٹین کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں میلین م-Y-E-L-I-N میلین میلین ایک پروٹین ہے عام طرح پر جو پروٹینز ہوتے ہیں اس کا جو بیسیک، سٹرکچرل، اینڈ، فنکشنوں ریلڈ ہیں یوں نو وہ آمائیل ایسڈز ہوتے ہیں لیکن جس طرح کے میٹالو پروٹینز ہوتے ہیں میٹلز میں پروٹینز کے بیچ میں میٹل پریزنٹ ہوسکتے ہیں اسی طرح سے پوچھ پروٹینز ہوتے ہیں کہ جن کے امائنو ایسٹرز کے بیچ میں فیٹی ایسٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں جو فیٹی ایسٹرز ہوتے ہیں ان کا کلر بھی تھوڑا سا وائٹ ہوتا ہے اور فیٹس کو فیٹی ایسٹرز کو اگر آپ لوگ ہیٹ دے دے ٹیمپریچر دے دے تو پھر سے آئل کی سیکریشن بھی ان سے شروع ہو جاتی ہے ایکزنٹلی یہ جو شوان سیلز ہوتے ہیں نیوراگلیل سیلز ہوتے ہیں یہ ایک پروٹین بناتے ہیں جس کو ہم اور آپ لوگ مائلین کہتے ہیں مائلین اس قسم کا پروٹین ہے کہ ان کے امائنو ایسٹرز کے بیچ میں فیٹی ایسٹرز جو ہیں یہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ لوگ کہیں برین کو دیکھ لیں یہ نروس سسٹم کو دیکھ لیں ان کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے اس مائلین کیوں کہ وہاں پہ وہ فیٹی ایسٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ اگر کہیں آپ لوگ برین کو پاکانا شروع کر لیں تو لوگ عام طور پر اس میں کم آئل ڈالتے ہیں کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو ٹیمپرچر دے دیں تو یہ بھی پھر آئل خود بھی سیکریٹ کرنا شروع کر لیتا ہے کیونکہ اس مائلین کے اندر وہ فیٹی ایسٹرز جو ہیں یہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں یہ جو مائلین ہوتا ہے اس کا میڈیکل سائنس میں یہاں پہ جو امپارٹنس سے وہ یہ ہے کہ یہ انسولیٹر کا کام کرتا ہے یعنی جو مائلین ہے نا یہ ایکچولی انسولیشن کا کام کرتا ہے انسولیٹر کا کام کرتے ہیں اور ہم اور آپ لوگ پڑھیں گے کہ جو نیوران ہوتے ہیں جب ان کے اوپر نروف ایمپلس پاس ہوتے ہیں تو وہ الیکٹرک کرنٹ کی فارم میں ہوتے ہیں تو وہ جو الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے وہاں بے اس انسولیٹر کا مین فنکشن کیا ہوگا وہ پھر آپ لوگ کو پتا چل جائے گا لیکن یہ جو مائلین ہوتا ہے اس کو جب یہ شوان سیل سیکریٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر کی طرف اس کو سیکریٹ کرتے ہیں ایسے فار اگزامپل اگر آپ لوگ میرے فنگر کو دیکھ لیں تو جو فنگر ہے اس کو آپ لوگ اگزان کنسیڈر کر لیں اس کے اوپر یہ شوان سیلس ہے یہ شوان سیلس جب مائلین سیکریٹ کرتا ہے تو یہ اندر کی طرف کرتا ہے اس طرف اندر کی طرف اس کے اوپر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شمائلین ہوتا ہے اگر یہ اس کے اندر کی طرف پریزنٹ ہے ایسے پریزنٹ ہے تو ادھر پہ یہ پریزنٹ ہوگا اوپر نہیں ہوگا پھر ادھر پہ یہ پریزنٹ ہوگا اوپر نہیں ہوگا تو جہاں پہ شوان سیل ہے اسی ہی کے اندر یہ مائلین جو ہے یہ بھی پریزنٹ ہوتا ہے نیچ پائنٹ وہ یہ ہے کہ جو ایک شوان سیل ہوتا ہے دوسرا شوان سیل ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک مایکروسکوپی گیپ بھی ہوتا ہے اس گیپ کو آپ کے بک نے ایک نام دیا ہوا ہے نوڈ آف رینویر اور رینوئیر نو ڈاؤٹ ایک سائنٹیس تھا جس کا پورا نام انٹونی رینوئیر تھا جس نے سب سے پہلے اس پیس کو اس جگہ کو اس نے انڈیکیٹ کیا ہوا تھا دسکور کیا ہوا تھا کہ شوان سیلز کے بیچ میں اس کے سب کا گیب بھی ہوتا ہے اس نے اس کو دسکور کیا ہوا تھا تب جاکہ اس نے اس کو نام بھی دے دیا نوڈ آف رینوئیر لیکن کچھ بکس اس کے لیے انٹر نوڈ کا لفظ بھی اس کے لیے لگا لیتے ہیں تو اگر ہم اور آپ لوگ نیوران کو دیکھ لیں تو جہاں پہ شوان سیلز ہے اس کے نیچے مائلین بھی ہے لیکن جہاں پہ دو شوان سیلز ہیں ان کے بیچ میں جو انٹر نوڈ ہے وہاں پہ یہ مائلین پریزنٹ نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ اس کے اوپر جو مائلین پریزنٹ ہوگا اس پورے کے پورے اگزان کے اوپر وہ کانٹینیوس نہیں ہوگا ان میں بریکنگ ہوگی وہ ڈس کانٹینیوس ہوگا ایک سیل اور دوسرے سیل کے بیچ میں یہ گیب جہاں پہ یہ پریزنٹ ہوگا نوڈ آف رینوئر ہوگا وہاں پہ یہ مائلین جو ہے یہ بھی پریزنٹ نہیں ہوگا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو مائلین پریزنٹ ہوتا ہے وہ ڈس کانٹینیوس فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے وہ بریک فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے جہاں پہ شوان سیل ہوتا ہے صرف ادھر ہوتا ہے کہ جہاں پہ شوان سل نہیں ہوتا نوڈ آف رینوئر ہوتا ہے وہاں پہ یہ مایلین جو ہوتا ہے یہ بھی پھر پریزنٹ نہیں ہوگا تو ہم اور آپ لوگ نیوران کو ایک فیکٹر کے بیس پہ ہم اس کو کلاسی فائی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر شوان سل ہے یعنی شوان سل کے بیس پہ ہم ان کو کلاسی فائی کر سکتے ہیں کیا شوان سل ہے yes ہے کیا شوان سل نہیں ہے no نہیں ہے اگر شوان سل ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے وہاں پہ مائلین بھی پریزنٹ ہوگا اگر شوان سل نہیں ہے تو پھر وہاں پہ مائلین بھی نہیں ہوگا لیکن جو مائلین اس کے اوپر پریزنٹ ہوگا تو یاد رکھ لیں وہ ڈسکانٹینیوز فارم میں پریزنٹ ہوگا لیکن اگر نہیں ہے پھر تو ہم اور آپ لوگ اس بات کو ڈسکس تک نہیں کر سکتے تو اگر اس کے اوپر مائلین ہے تو اگر یہ ڈسکانٹینیوز فارم میں پریزنٹ ہے تو یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کسی چیز کے اوپر شیٹ لگا دے وہ نہیں ہوتا شیٹ کپڑاپ لگا دے کوئی شیٹ سا لگا دے پلاسٹک لگا دے وہ چیز جو ہے نا یہ اس فارم میں اس کے اوپر پریزنٹ ہوگی تو پھر وہ جو شیٹ ہوگا وہ بھی کانٹینیوز نہیں ہوگا میلین کی ڈس کانٹینیوز شیٹ جو ہے یہ پھر پریزنٹ ہوگی تو پھر میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو نیوران ہوتے ہیں ان کو شوان سیل کے بیس پہ نہیں میلین شیٹ کے بیس پہ بھی ہم ان کو دو گروپ میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں میلینیٹیڈ نیوران اور نان میلینیٹیڈ نیوران جو میلینیٹیڈ نیوران ہوگا اس کے اوپر میلین کی شیٹ ہوگی لیکن وہ ڈس کانٹینیوز ہوگی جو نان میلینیٹیڈ نیوران ہوں گے اس کے اوپر میلین کی شیٹ پریزنٹ نہیں ہوتی لیکن اگر میلین کی شیٹ ہوگی تو اس کے اوپر شوان سیل بھی ہوں گے اگر اس کے اوپر شوان سیل نہیں ہے میلین کی شیٹ نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہاں پہ شوان سیل جو ہے یہ بھی پھر پریزنٹ نہیں ہوں گے یہ جو میلینیٹڈ نیوران ہوتے ہیں اس کو کچھ لوگ میڈولیٹڈ نیوران بھی کہتے ہیں کورس میں تو نہیں ہے پر آپ لوگ کو ایسے ہی پتہ ہونا چاہیے میڈولیٹڈ نیوران بھی ہم اس کو کہتے ہیں لیکن جس کے اوپر شوان سیل نہیں ہے میلین کی شیٹ نہیں ہے اس کا عام طور پہ نان میڈولیٹڈ نیوران بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب کہ میلین کے شیٹ پہ دو قسم کے سیلز جو ہے یہ پریزنٹ ہو سکتے ہیں میڈولیٹڈ اور نان میڈولیٹڈ اس کے بیس پہ بھی آپ اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں یہ ایک کلاسیفیکیشن ہماری ہوئی اندی بیسیز آف وٹ اندی بیسیز آف شوان سیلز آر میلین شیٹ اس کے علاوہ بھی ہم اور آپ لوگ نیوران کو تین گروپ میں ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں لیکن ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ اس کے بیس پہ نہیں ہے ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ اندی بیسیز آف ایمبریالوجی ہے تو یہ ایک کلاسیفیکیشن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میں نے جو کچھ بتا دیا یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ایمبریالوجی کے بیس پہ بھی کلاسیفیکیشن آپ کے کورس میں ہے لیکن ایمبریالوجی کے بیس پر جو نیورانز ہوتے ہیں ان کو ہم تین گروپ میں ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں ہم ان کو تین گروپ میں ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں ان میں سے جو ایک ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں یونی آر مانو پولر نیوران جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو ہم عام کہتے ہیں بائی پولر نیوران جو تیسرا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ملٹی پولر نیوران یہ تین قسم کے نیوران ہے لیکن یہ اندی بیسیز آف ایمبریالوجی ہے اس لئے کہیں آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ شوان سیل کے بیس پر نیوران کے کتنے ٹائپس ہیں سو ٹو ہم اور آپ لوگوں نے دسکس کیا یا مایلین شیٹ کے بیس پر نیوران کے کتنے ٹائپس ہیں یو شوڈ نو وہ ٹو ہے بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ ایمبریالوجی کے بیس پر نیوران کے کتنے ٹائپس ہیں وہ تین ہیں آپ کی کورس میں ہیں یونی پولر یا مانو پولر بائی پولر ملٹی پولر یہ ہم کس کو کہتے ہیں اس کو اب ہم اور آپ لوگوں ڈسکرائب کریں گے لیکن یہ پوائنٹ آپ کے ذرن میں ہونا چاہیے بعض دفعہ ایسی بات بھی پوچھتے ہیں کہ جو بائی پولر نیوران ہے وہ کس کے بیس پر ہے لوکیشن کے بیس پر ہے پوزیشن کے بیس پر ہے شوان سیل کے بیس پر ہے یا ایمبریالوجی کے بیس پر ہے پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایمبریالوجی کے بیس پر ہے یہ جو یونی یا مانو پولر نیوران ہوتے ہیں یہ اس قسم کے نیوران ہوتے ہیں کہ جس میں پول ایک ہو ایک پول سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں یا ڈینڈران ایک ہو یا پھر ایک اگزان ہو سیل باڈی کے بغیر تو نیوران ہوئی نہیں سکتا سیل باڈی تو ہوگی تو اگر میں اس کا ڈائیگرام کہیں بورڈ کے اوپر بناوں تو پھر تو یہ ایسے بننا چاہیے جیسے فار ایکزامپل یہ سیل باڈی ہوئی تو اس کے اوپر اگر مانو یہ یونی پولر ہے تو پھر تو ایک پول ہوگا ہے جو ایک پول ہے فار ایکزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ڈینڈران ہے تو پھر تو اس کا سٹرچر ایسے ہونا چاہیے ڈینڈران ہوا ایک پول ہوا یا نہیں اس طرح سے نہیں ہے تو پھر سیل باڑی ہے اس کا جو دوسرا پول ہے وہ تو اگزان والا ہے نا تو پھر یہ ایسے ہوگا تو جو یونی پولر ہوتے ہیں مانو پولر ہوتے ہیں ان کو عام طور پر ایسے ڈسکرائب کے جاتا ہے کہ سیل باڑی ہے لیکن اس کا پول ایک ہے پتہ نہیں ہے وہ ڈینڈران ہے کہ اگزان ہے پھر آپ لوگ کو بتا دوں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا مارکر کے نشان کو آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ اس کا سٹرکچر پھر کیسے بنے گا یہ وہ سیل باڑی ہے جس کو میں نے بنا دیا ہے سیل باڑی تو ہے اب پول ایک ہے تو کیا وہ ڈینڈران ہے کہ نہیں وہ اگزان ہے وہ کیسے پریزنٹ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے اگر آپ لوگ میرے مارکر کو نشان کو دیکھتے جائیں کہ یہ سیل باڑی ہے تو سیل باڑی کا جو سائیڈ ہوگا تھا یہ جو سائیڈ ہوگا یہ والا ادھر پہ وہ ایک پول پریزنٹ ہوتا ہے لیکن وہ جو پول ہوتا ہے نا اس نے دو برانچز بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہ ٹو برانچ ہوتا ہے اس میں دو برانچز ہوتے ہیں تو ہم پھر اس کو بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بائی فار کیٹ ہوتا ہے دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پر یہ ایک برانچ ہوتا ہے اب اس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ایک برانچ ہے وہ ہے کیا کیا یہ ڈینڈران ہے کہ کیا یہ اگزان ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے تو جب ہم نے دیکھا تو اس کے اس سائیڈ کے اوپر ریسیپٹر پریزند تا آر یہاں پر لکوا رہا ہوں ریسیپٹر پریزند تا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ریسیپٹور ہے تو ریسیپٹر ہے تو نDerان کے ڈنڈران کے اوپر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک پول ہے جو کہ ایک سائٹ کے اوپر ہے یہ تو دنڈران ہوا لیکن جب ہم نے اس کا دوسرا اینڈ دیکھا تو یہاں پہ وہ ترمینالل پریزند تا اور ترمینال کو بھی عام طور پر تی سے اس کو ابریوییٹ کر رہا ہوں ٹی سے میں اس کو عام طور پر ابریوییٹ کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ ترمینل ہوا اگر ترمینل ہوا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ اگزان ہوا تو اس میں پھر کنفیزن ہو جاتی ہے کہ آخر میں یہ کیا ہے تو آخر میں کوئی تیسری چیز آ جاتی ہے جو وہ ایکچولی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ کیا یہ ڈینڈران ہے کہ نہیں اگزان ہے جب دیکھا تو پھر ان کے اوپر وہ شوان سل جو تھے وہ ایک ان سے لے کے دوسرے ان تک پریزن تھے اور ابھی میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لی ہے کہ جو شوان سلز ہے یہ صرف اور صرف نارو سسٹم میں ہے یعنی ایکسکرزیولی نارو سسٹم کے سلز ہیں اور نمبر ٹو میں نے بتا دے یہ ڈیپینڈنٹ سلز ہے اگر ہوں گے بھی تو پھر یہ نیوران کے اوپر ہوں گے لیکن اگر آپ لوگ نیوران میں دیکھ لے تین پارٹ سے بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی اگر ہوں گے تو اگزان کے اوپر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور پارٹ کے اوپر شوان سل ہوئی نہیں سکتے اگر پورے کے اوپر پریزنٹ ہے اس کا مطلب کہ یہ اگزان ہوا تو پھر اس اگزان کو ہم کہتے ہیں یہ مارڈیفائیڈ اگزان ہے تھوڑا سا مارڈیفائی ہوا ہے اس کے ایک ان کے اوپر ریسپٹر ہے دوسرا ان کے اوپر ٹرمینل ہے ابھی اگر آپ لوگ ایمیجن کر لیں صرف اگزانپل میرا یہ ہاتھ ہے ایسے ادھر پہ یہ سیل بارڈی ہے اس سیل بارڈی سے ایک برانچ ادھر پہ گیا ہوا ہے ایک برانچ ادھر پہ آیا ہوا ہے تو جو ریسپٹر ہے وہ تو چیزوں کو ریسیو کرتا ہے تو ریسپٹر تو ادھر ہونا چاہیے وہ تو سٹیمولاس کو ریسیو کرے گا جیسے ٹچ پین وغیرہ جو بھی کوئی چیز ہے تو ایسے پھر اس کے اوپر نرف امپالس آئے گا پھر سیل بارڈی ہے پھر اس کے سائیڈ کے اوپر وہ ٹرمینل انڈ ہوا تو اس سیل بارڈی سے جو وہ والا ہے دور جو جا رہا ہے جہاں پہ ریسپٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیریفرال پیریفرال سائیڈ پہ ہے لیکن اگر آپ لوگ ٹرمینل والا دیکھ لیں وہ تو سینٹرل نروس سیسٹم کی طرف آ رہا ہے نا برین اور سپائندل کار کی طرف آ رہا ہے نا سو دیٹل بی کال اس دی سینٹرل وان اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سائیڈ پہ ریسپٹر ہے وہ پیریفرال سائیڈ ہوگا پیریفرال برانچ ہوگا لیکن جس سائیڈ پہ ٹرمینل ہے نا وہ پھر سینٹرل برانچ ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں بک نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو یونی پولر یا مانو پولر نیوران ہوتے ہیں ان میں ایک ہی پول ہوتا ہے پول ہمیشہ کے لیے ایک سائیڈ پہ ہوگا ان کے پھر دو انڈز ہوں گے ریسپٹر اور ٹرمینل جس سائیڈ پہ ریسپٹر ہوگا وہ پیریفرال برانچ ہوگا جس سائیڈ پہ ٹرمینل ہوگا وہ پھر سینٹرل برانچ ہوگا یہ بڑا کی پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اگر آپ لوگ یونی پولر یا مانو پولر نیوران کو دیکھ لیں تو ان میں جو سیل بارڈی ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو عام طور پر بعض دفعیم سیکیو میں یہ بات بھی پوچھ جاتی ہے کہ اگر کسی نیوران میں سیل بارڈی ایک طرف ہو ایک سائیڈ پہ ہو تو اس کو ہم اور آپ کو کیا کہتے ہیں یو شوڈ نو یہ پھر یونی پولر یا مانو پولر نیوران جو ہے یہ پھر پریزنٹ ہوگا جو بائی پولر ہوتے ہیں نام سے ظاہر ہے بائی پولر اس میں دو پول ہوتے ہیں ہاں سیل بارڈی ہے میں بار بار بتا رہا ہوں سیل بارڈی کے بغیر تو نیوران ہو ہی نہیں سکتا دو پول ہوتے ہیں تو ایک دینڈران ہوگا ایک اگزان ہوگا ہاں وہ جو دینڈران ہوتا ہے ایک دینڈران ان سے پھر secondary پتہ نہیں کتنے لکھنے ہوں گے ہر ایک secondary سے پھر tertiary پتہ نہیں کتنے لکھنے ہوں گے یہ پریزنٹ ہوں گے اسی طرح سے جو اگزان ہوگا وہ بھی اس طرح سے برانچ ہوگا جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو نیوران کا ٹپیکل سٹرکچر بتایا ہوا تھا لیکن دو پول سے دینڈران بھی ایک ہوگا اگزان بھی ایک ہوگا اگر آپ لوگ اس کے لکھ کو دیکھ لیں تو پھر وہ پلانٹ کی طرح ٹری کی طرح بن جاتا ہے تو جو بائی پولر ہوتے ہیں یہ پھر ایسے ہوتے ہیں جو ملٹی پولر ہوتے ہیں ہم اور آپ لوگوں نے نیوران کے ٹپیکل سٹرکچر کو آج ہی ڈسکرائب کیا ہوا تھا کہ سیل باڈی ہوگی اگزان ہوگا بہت زیادہ دینڈران ہوں گے ہر ایک دینڈران سے سیکنڈری دینڈران نکلے ہوئے ہوں گے آخر میں پھر اگزان ہوگا وہ پھر برانچ ہوگا تو ہم اور آپ لوگوں نے نیوران کا جو ٹپیکل سٹرکچر ڈسکرائب کیا ہوا تھا نا وہ ایک چھوڑی ملٹی پولر والا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملٹی پولر ہوتے ہیں ان میں یہ دینڈران بہت زیادہ ہوتے ہیں بائی پولر میں دینڈران ایک ہوگا مانو پودر میں دینڈران ہوتا ہی نہیں ہے تو ایمبریالوجی کے بیس پہ ہم اور آپ لوگ نیوران کو اس کے بیس پہ بھی ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک پوائنٹ بک میں تو نہیں ہے پر یہ بات میں نے سنی ضرور ہوئی ہے کنفرم کہ جو بائی پولر نیوران ہوتے ہیں یہ ہیمن بینگز میں ہوتے نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئیس کے اندر وہ جو بائی پولر نیوران ہے لیکن جہاں تک میں نے پوچھا ہوا ہے یہ وہ بائی پولر نہیں ہوتے ہیں یہ جو بائی پولر نیوران ہے یہ صرف اور صرف انسیکٹز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور جو لوگ آئیس کی بات کرتے ہیں تو انسیکٹز کے آئیس کے اندر وہ جو نیوران ہوتے ہیں وہ بائی پولر ہوتے ہیں otherwise ہیمن بینگز میں یونی پولر اور ملٹی پولر نیوران جو ہے یہ پھر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ بھی ایک نیوران کی کلاسیفیکیشن ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ کر لی ہے لیکن یہ کس کے بیس پہ ہے بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ ایمبریالوجی کے پیس پہ ہے ایک کلاسیفیکیشن ہم اور آپ لوگوں نے شوان یا مایلین شیٹ کے بیس پہ بھی کر لی ہے بعض دفعہ ہم نیوران کو فنکشن کے بیس پہ بھی ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں یہ جتنے کلاسیفیکیشن آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے آپ کے کورس کے اندر ہے بعض دفعہ نیوران کو ہم اور آپ لوگ فنکشن کے بیس پہ بھی ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور فنکشن کے بیس پر نیوران کے پھر تین ٹائپس ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ سنسری کہتے ہیں دوسرے کو ہم اور آپ لوگ موٹر کہتے ہیں تیسرے کو ہم اور آپ لوگ اسوسیئیٹ یو کہتے ہیں جو سنسری ہے اس کا دوسرا نام ایفیرنٹ نیوران ہوتا ہے جو موٹر ہے اس کا دوسرا نام ایفیرنٹ نیوران ہوتا ہے جو اسوسیئیٹ یو ہے اس کا دوسرا نام مکسٹ ہوتا ہے تیسرا نام اس کا انٹر نیوران ہوتا ہے جبکہ جو چوتا ہوتا ہے اس کو کچھ لوگ ایڈ جسٹر بھی لوگ اس کو کہتے ہیں تو یہ فور اس کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں چونکہ یہ فنکشن کے بیس پہ ہے تو سینسری یا ایفرنٹ ہم کس کو کہتے ہیں یہ اس قسم کے نیوران کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میسیجز وغیرہ کو بارڈی سے سینٹرل نروسسٹم کی طرف لاتے ہیں یعنی اس کا جو ڈریکشن ہوگا یہ ادھر سے سینٹرل نروسسٹم کی طرف ہوگا جو موٹر ہوتے ہیں اس کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ یہ میسیجز کو سینٹرل نروسسٹم سے دور لے جاتا ہے یعنی یہ بلکل اپوزٹ ہوتے ہیں سینسری میسیجز ایسے لائے گا موٹر ایسے میسیجز لے جائے گا سینسری دی آر ٹوورڈز دی سینس لیکن جو موٹر ہے نا وہ میسیجز کو آوے فرام دی سینس اس کو لے جاتے ہیں جو ایسوسییٹیو ہوتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں بزار میں یہ الیکٹری کی جو وائرز ہوتے ہیں تارز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کچھ تار ایسے ہوتے ہیں کچھ تار ایسے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو میں بتا بھی دیتا ہوں جیسے فار اگزامپل جیسے فار اگزامپل یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں اس میں کرنٹ نہیں ہے اس میں کرنٹ نہیں ہے یہ ایک تار ہے فار اگزامپل ایک پاسیٹو ہے ایک نیگٹو ہے یہ separate ہے تو ان میں سے اگر ہم اور آپ لوگ ایک کو کہے کہ یہ sensory ہے دوسرے کو ہم کہے کہ یہ motor ہے یہ دو basic types ہے لیکن بازار میں یہی تار separate بھی ایسے ملتے ہیں لیکن بازار میں یہی دو positive اور negative جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بھی آپ کو ملتے ہیں ایک ہی تار ہوتا ہے اوپر سے یہ cover ہوتا ہے تو اگر ان میں دونوں present ہوتے ہیں تو اس کو بازار میں بھی لوگ mix تار کہتے ہیں تو جو mixed neuron ہوتے ہیں ان میں positive اور negative یعنی sensory اور motor دونوں ہوتے ہیں اوپر کو cover ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ actually neuron کے دو types ہیں sensory اور motor associative والا تو کوئی type تو نہیں ہوا نا وہی دو ہے جس کے اوپر ہم اور آپ لوگوں نے covering لگا دی ہے میری بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے لیکن چونکہ آپ کے course میں ایسا ہے نہیں آپ کے course میں تینوں کے تینوں ہے تو تینوں کے تینوں کو ہم اور آپ لوگ پڑھیں گے بھی میں نے اپنوں کو بتا بھی دیا ہے اس کا مطلب کہ sensory messages لائے گا motor messages لے جائے گا associative دونوں function پر فارم کرے گا کیونکہ یہ function کے base پہ ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو sensory ہوتے ہیں efferent والے ہوتے ہیں یہ فطرتن یعنی یہ unipolar یعنی monopolar ہوتے ہیں جبکہ جو motor ہے اور جو associative ہے یہ دونوں کے دونوں multipolar ہوتے ہیں اور کہیں اگر آپ لوگ اپنے text book کو بھی نکال دیں تو اس نے page number 80 سے 1 کے اوپر ایک چھوٹی سی غلطی کی ہوئی ہے diagram میں بالکل آخر پہ ہے اس کو آپ لوگ ٹھیک کر لیں گے جہاں پہ اس نے interneuron لکھا ہوا ہے اور interneuron پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں interneuron تو جہاں پہ اس نے interneuron لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس نے bipolar لکھا ہوا ہے bipolar کو آپ لوگ کر دیں گے یہ multipolar ہے لیکن جہاں پہ unipolar ہے اور جہاں پہ sensory ہے اور جہاں پہ motor ہے ان دونوں کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے unipolar اور یہ multipolar یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جہاں پہ غلطی ہے اس interneuron کے ساتھ ہے لیکن اگر آپ لوگ page number 87 پہ جائیں تو وہاں پہ اس نے یہ بار ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ جو motor neuron ہے وہ multipolar ہے جو sensory ہے وہ unipolar ہے جو interneuron ہے وہ multipolar ہے تو ادھر پہ interneuron کے ساتھ multipolar لکھا ہوا ہے یہ والا غلط ہے یہ والا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ اس کتاب کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو unipolar اور multipolar ہمارے باڈی میں ہے bipolar نہیں ہے کیونکہ function کے لحاظ سے ہمارے باڈی میں یہ تینوں کے تینوں نیوران پریزنٹ ہے تو اگر آپ لوگ ان تینوں بھی دیکھ لیں وہاں پہ bipolar نہیں ہے اس کا مطلب کہ bipolar نیوران human beings کے باڈی کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتے تو اس کو بھی please آپ لوگ correct کر لیں گے تاکہ یہاں پہ کسی قسم کا مسئلہ پھر آپ کے ساتھ نہ ہو تو یہ نیوران ہے نیوران کے تین types function کے بیس پہ ہے یہ points آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لی ہے کہ پھر یہ کس طرح سے ہوتا ہے بعض دفعہ نیوران کو ہم origin کے بیس پہ بھی ہم اس کو classify کر سکتے ہیں and the basis of origin اور origin کے بیس پہ نیوران کے دو types ہوتے ہیں and the basis of origin نیوران کے two types ہوتے ہیں کسی کو ہم cranial نروز کہتے ہیں جبکہ کسی کو ہم اور آپ لوگ spinal نروز ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو cranial نروز ہوتے ہیں یہ brain سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کا origin brain ہوتا ہے اور آپ کے course کے اندر ہم اور آپ لوگ اس کو پڑھیں گے وہ total 12 pairs ہوتے ہیں جبکہ یہ جو spinal نروز ہوتے ہیں یہ total 31 pairs ہوتے ہیں اور یہ spinal card سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کا origin spinal card ہوتا ہے تب جا کے ہم عام طور پہ ان کو spinal نروز بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ لوگ نیوران کو classification کو آپ کے course میں دیکھ لیں تو چار factors کے basis پہ انہوں نے ان کو classify کیے ہوئے ہیں جو پہلا والا ہے شوان سل یا میلین ہے پوچھا جا سکتا ہے ان میں سے آپ لوگ کو کوئی نروز دے دے گا کہ سن سنسری نیوران کس کے بیس پہ ہیں ادھر پہ یہ چار ٹرلن جو میں نے بتا دیئے ہیں پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ function کے بیس پہ ہیں یا function کے لحاظ سے یا embryology کے لحاظ سے یا ماہیلین یا شوان شیٹ کے لحاظ سے کتنے ٹائپ ہوتے ہیں پھر آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے نیوران کی ہم اور آپ لوگوں نے ٹیپکل سٹرکچر ہم اور آپ لوگوں نے پڑھا نیوران کا شابہ سے جو ٹائپ ہیں ان کو بھی ہم اور آپ لوگوں نے پڑھا پڑھا اب یہ جو نیوران ہوتے ہیں یہ ہیمن بینز میں نروس سسٹم کو بنا لیتے ہیں بہت آسان ٹاپک ہے کچھ حد تک میں آپ لوگ کو سمجھا رہتا ہوں باقی آپ کے کورس کے اندر بہت دیگ لیں گے اس کے اوپر کس طرح ہمارا اور آپ لوگ کا جو اب اصل اس کے بعد وہ ہے نروس سسٹم میں اوپر ہیڈنگ دے رہتا ہوں نروس سسٹم میں ہیمن کا نام نہیں لکھوا رہا ہوں میں نروس سسٹم کا لفظ میں لکھوا دیا ہے آپ کو بتا رہتا ہوں کہ یہ ہے کیا اگر ہم اور آپ لوگ پورے انیمیلیا میں دیکھ لیں پورے انیمیلیا میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ تین طرح نروس سسٹم جو ہے یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں ایریٹی بیلیٹی یہ لفظ آپ کے کورس کے اندر ہے اور اس کا دوسرا نام ہے سینسیٹی ویٹی تو ایریٹی بیلیٹی آر سینسیٹی ویٹی یہ بھی ایک قسم کا نروس سسٹم ہے جو کہ کینگڈم اینیمیلیا میں کچھ انیملز کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے ایریٹی بیلیٹی کیا ہوتی ہے یہ کس قسم کا نروس سسٹم ہوتا ہے آپ لوگ نے فرس ٹیر میں کینگڈم اینیمیلیا میں فائل پروٹوزون کے بارے میں پڑا ہوگا جو فائل پروٹوزون ہوتے ہیں یہ یونی سیلر اینیملز ہوتے ہیں اس کے پورے باڈی کے اندر ایک ہی سیل ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ نروس سسٹم کو دیکھ لیں وہ کرتا کیا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اگر پاسیبل ہوئے نہیں سکتا کیونکہ اگر یہ نیوران ہوا تو یہ یونی سیلر اینیمل نہیں ہوا پھر تو یہ ملٹی سیلر اینیمل ہوا تو اگر میں پوچھو کہ امیبا کے سامنے اگر کوئی سٹیم ملاس آ جائے فار ایجام لائٹ تو کیا وہ اس لائٹ کو ریسپانس کرے گا ہاں کرے گا تو اگر میں پوچھو اگر وہ ریسپانس کر رہے تو کیا اس کے اندر نرو سیسٹم ہے نہ نہیں ہے اگر ہوا تو یہ یونی سیلر نہیں ہوا پھر یہ ملٹی سیلر اینیمل ہوا تو پھر ذہن میں سوال تو آجاتا ہے کہ آخر امیبا کے اندر کیا ہے کرے گا ہاں کرے گا تو کیس کے اندر نوران ہے نہ نہیں ہے اگر ہوا تو پھر یہ یونی سیلر نہیں ہوا پھر تو ملٹی سیلر ہوا پھر ذہن میں سوال آجاتا ہے کہ آخر کیا ہے اس کے بارڈی کے اندر جو اس قسم کی چیزوں کو ریسپانس کر سکتا ہے اگر اس ایمیبا جو یونی سیلر ہے جو پروٹوزون سے بیلانگ کرتا ہے اگر آپ اس کو کوئی کہانے والی چیزیں دیں کہ یہ ایڈیبل ہے کہانے والی ہے یہ چیز ہے جو کہانے والی نہیں ہے کیا یہ ان چیزوں میں ڈیفرنشیئیٹ کر سکتا ہے ریسپانس شو کر سکتا ہے ہا کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر ذہن میں سوال جاتا ہے کہ اس ریسپانس کو شو کر کرنے کیلئے تو نروس سسٹم نروس سسٹم کا بیسک سٹرکچل ان فنکشن نیوران تو کیا اس کے باڑی کے اندر نیوران ہے نہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو پھر آخر اس کے اندر کون سی چیز ہے جو کہ اس قسم کے ریسپانس کو شو کر سکتا ہے ان سب دیا کہ اس کا سیمپل انسر یہ ہے کہ ان چیزوں کے خلاف یہ ریسپانس کس کے ترو شو کر گا تو اس قسم کا نروس سسٹم کہ جس میں نیوران نہ ہو لیکن سائٹو پلازم نیوران کی طرح فنکشن پر فارم کر سکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان انیملز میں ہرگز نروس سسٹم نہیں ہو گا ان میں ہرگز نیوران نہیں ہوں گے لیکن نیوران کی طرح فنکشن وہ اس کا سائٹو پلازم پر فارم کرے گا اور پورے کنگ ڈو ہی فائیلم ہیں جس کے اندر ایلیو سسٹم ہوتی ہے ایک فائیلم پروٹوزو اور دوسرا جو ہے وہ فائیلم پوریفرا ان اینیمال کے اندر ایریٹی بلیٹی اور سنسٹی ویٹی ہوتی ہے ان میں نیوران نہیں ہوتے ان میں نروس سسٹم نہیں ہوتا سارا کچھ سیٹو پلازم کے طرح ہوتا ہے جو دوسرے قسم کا نروس سسٹم ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں ڈیفیوز نروس بناتے ہیں نہ نہیں بناتے تو وہاں پھر یہ نیوران کیسے پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ڈیفیوز ہوتے ہیں ڈیسپرس ہوتے ہیں لیکن ہوتا ایسے ہے کہ جیسے انیمال کے اندر بہت جارہ سیلز ہیں اور ان سیلز کے بیچ میں آپ نیوران کو کنسیڈر کر لیں کوئی دیفیوز ہے فیوز ہوا ہے ڈیسپرس ہوا ہے نیوران ڈیسپرس ہے ڈیفیوز ہوتا ہے پورے کینڈم میں ایمال میں صرف اور صرف اس کا ایک ہی اگزامپل ہے اور وہ ہے فائلم سیلنٹ ریٹا جو سیلنٹ ریٹس ہیں ان کے اندر جو نروس سیسٹم ہوتا ہے وہ دیفیوز والا ہوتا ہے جبکہ تیسرے قسم کا نروس سیسٹم ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ سی اینی ایس کہتے ہیں ان میں نیوران ہوں گے ہوں گے ان اینیمال میں سی اینی سی برین سپین لکار بھی ہوگا ہاں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ لوگ دیکھ لیں تو ایک اینی میڈیا میں تین قسم کا نروس سی سٹم ہوا پروٹوز پوریفر کے اندر ہے سی لنٹ ریٹس کے بات پلیٹی ہیلمنتیز آتی ہے نا پلیٹی ہیلمنتیز سی لے کے نیچے جتنے ہے سی 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 اندر پوچھ بھی جاتی ہے کہ ان میں جائیں جو فرس ٹیئر میں ہے ایسے فر اگز پوچھا گیا ہائی ڈرم ہے کس نروس سی ہوتا ہے فر اگز دے رہا ہوں تو وہ سی لنٹ ریٹس سے بیلانگ کرتا ہے جس کے اندر نیوران جو ہوتا ہے وہ پریزن نہیں ہوتا تو پروٹوز اور پوریفرہ ہوتے ہیں کون سا اینیمل ہے جس کے اندر سی اینیس ہے سب کے اندر یہ سی اینیس ہوگا تو آپ کے اندر جو ہیں وہ تو سارا ہیومنز کا ہے اس کا مطلب بھی ہوا کہ ہم اور آپ جس سسٹم کو پڑھیں گے وہ تو ہیومن نروس سسٹم ہم اور آپ پڑھیں اور جو ہیومنز کا نروس سسٹم ہے اس میں کون سوالا ہوگا اس میں سینی اینیس ہوگا سینٹرل نروس سسٹم ہوگا اس لئے ہم اور آپ لوگ سینی سینٹرل نروس سسٹم ہی کو ہم اور آپ لوگ ڈسکرائب کریں گے یہ ہیومنز کا نروس سسٹم ہوتا ہے چونکہ یہ بہت ٹاپ پہ ہے تو ان میں صرف اور صرف یہ جو ہیومن نروس سسٹم ہوتا ہے تو آسانی کے لئے ہم عام طور پہ ان کو پھر دو سب ٹائپ میں ہم پڑھتے ہیں ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں سی ایس اور دوسرے کو ہم اور لوگ کہتے ہیں پی پی ایس سٹینڈ فار پی ریفر نروس سسٹم جو سی ایس ہے ان کو ہم پھر دو پارٹس میں سپلٹ کرتے ہیں ایک ان میں جو آتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ برین کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم عام طور پہ سپائنل کارڈ ہم اس کو کہتے ہیں برین سے جو نروس ہم اس کو کہتے ہیں لیکن جو سپائنل کارڈ سے نکلے ہوئے ہیں ان کو ہم سپائنل نروس ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں آپ کے کورس کے اندر ہے سی ایس کو بھی پڑھیں گے پی ایس کو بھی ہم اور پڑھیں گے تو ابھی جس کورس میں ہے جب جو سپائنل نروس ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے یہ آپ کے کورس کے اندر ہیں ان کے اوپر کس طرح کہیں میں سپائنل کارڈ کو شروع کر رہا ہوں اول بات تو یہ دو تھوڑے کنفیوزن والے ورڈنگ ہے اس کو سمجھن کی کوشش کر لیں جب یہ پہلے ہم پڑھیں گے جو سب سے پہلا بون بنتا ہے اس کو سب سے پہلا بون بنتا ہے اس کو ہم ہمارا یہ ورٹیبرل کالم ہے اس کا جو پہلا والا بون تھا اس کو ہم اور آپ لوگ نوٹو کارڈ کہتے ہیں اس کا مطلب کہ نوٹو کارڈ سے پھر بعد میں ورٹیبرل کالم بن جاتا ہے تو ورٹیبرل کالم میں کتنے ورٹیبری ہوتے ہیں 23 اس میں کتنے بون ہوتے ہیں 26 سپورٹ اور مومن چپٹر کے اندر بہت آسان ہے آپ لوگ ان کو پڑے بھی ہوں گے یہ جو نوٹو کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو زمین و آسمان کا فرق ہے نوٹو کارڈ اس پارٹ آف تی سکیلٹن سسٹم سپائنل کارڈ اس پارٹ آف تی نرو سسٹم نوٹو کارڈ کے اندر سپائنل کارڈ ہوتا ہے نوٹو کارڈ سے پھر بعد میں ورٹیبرل کالم بن جاتا ہے تو ہم اور آپ جس چیز پڑھ رہے ہیں وہ سپائنل کارڈ ہے نرو سسٹم کا پارٹ ہے تو آپ لوگ ایمیجن کر لیں کہ میں ہاتھ سے ایسے جو نشان بنا رہا ہوں یہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ ورٹیبرل کالم ہے اس میں ہر ایک فنگر جو آپ لوگ کو ایسے نظر آرہی ہے یہ وہ ورٹیبری ہے تو اگر میں اس ورٹیبرل کالم سے اس سپائنل کارڈ کو نکال دوں تو اس سپائنل کارڈ کو میں ایک سائیٹ پہ رکھ رہا ہوں تو اس کے اندر ایک بہت بڑی کیویٹی آپ کو نظر آرہی ہے اس کیویٹی کو ہم کہتے ہیں نیورل کے نال بک کے اندر لفظ لکھا ہوئے آپ کو سمجھ جانے چاہیے تو نیورل کے نال کہاں ہوتا ہے یہ ورٹیبرل کالم کے اندر ایک کیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر سپائنل کارڈ جو ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے کلیر نمبر ٹو اگر آپ لوگ اس سپائنل کارڈ کو نکال دیں اس کو اٹیج ہو جائے گی کہاں سے آپ نے اس اپیرٹ کر لی ہے جو ورٹیبرل کالم ہے باہر والا نہیں اندر والا سائد تو وہاں پہ بارکس میمبرین ہوتی ہے اس میمبرین کو ہم کہتے ہیں دیورا میمبرین بکنے لفظ لکھا ہوا ہے دی یو آر ای دیورا میمبرین دیورا ہے یہ میمبرین فترہ سخت ہو گا کیونکہ یہ میمبرین اصل میں اس بون کے ساتھ ہے تو بون سخت میری پاس آپ کے ذنب میں ہونی چاہیے پھر ساپ لوگ کو سمجھ رہتا ہوں ہمارے ساتھ یہ کوئی ہور ٹیبرل کالم تھا ٹیبرل کالم کے اندر یہ ہمارا سپائنل کار تا اور ہم اور آپ لوگ سپائنل کار کو دیکھ لیں تو سپائنل کار کی لیند کتنی ہوتی ہے سیونٹین ایٹین انچ ایوریج ڈائیامیٹر کتنا ہوتا ہے ہاف انچ کیوں اس لیے ایوریج کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ جو سپائنل کار ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ ڈائیامیٹر زیادہ ہوتا ہے نیچے جاتے ہیں تو بک نے لکھا ہوا ہے اس کی ٹیپرنگ ہوتی ہے ٹی ای پی ای آر آئی انچ ٹیپرنگ مینز باریگ ہوتا جاتا ہے نیرو ہوتا جاتا ہے تو ادھر پہ ڈائیامیٹر آخر پہ یہاں پہ بہت کم ہو جائے گا لیکن اس کا جو ایوریج ہے وہ ہاف انچ ہوتا ہے تو سیونٹین ایٹین انچ اس کی لیندھ ہے ہاف انچ اس کا ایوریج ڈائیامیٹر ہوا جب میں نے سپائنل کارٹ کو نکالا اور اس کے اوپر میں نے ایسے نیل سے اس کو سکرچ کیا تو اس کے اوپر بھی ایک باری ایک سی میمبرین سافٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کونسا ویلی سافٹ ہوا دیورا کونسا ویلی سافٹ ہوا پایا پایا کس کے اوپر ہے پایا سپائنل کارٹ کے اوپر ہے دیورا کہاں پہ ہے وہ ورٹیبرل کالم کے اندر ہے نیچے ہے یہ جو کچھ میں نے بنا دیا ہے یہ ویلی یہ ورٹیبرل کالم اس ورٹیبرل کالم کے اندر تو سپائنل کارٹ پریزنٹ ہے اس کے اندر جو کیویٹی تھی اس کو ہم اور آپ لوگ نے نیورل کنال کا ہوا تھا اب یہ پی پریزنٹ ہے اب ہم کیسے سکرائب کر رہے کہ ادھر پیویٹی دیورا اس کے اوپر پایا اس کے بیچ میں کیویٹی ہے سپیس ہے اس سپیس اس سپیس سپیس اس سپیس سپیس بیٹوین ڈیورا اینڈ پایا اس سپیس کے اندر ہوتا کیا ہے اس لیمفیٹی فلویٹ اور اس لیمفیٹی فلویٹ کا میل فنکشن کیا ہے شک ایبزاربر ایسی کسی بندر کو اگر آپ لوگ اس پینل کارٹ کو ایبزارب کرتا ہے یہاں پہ لیمفیٹی فلویٹ کا میل فنکشن اور بھی فنکشن ہے وہ شک ایبزاربر ہے کہیں ایم سی کیوز کے اندر پوچھا بھی گیا اور یہ لیمفیٹی فلویٹ کا لفظ آپ کے کورس کے اندر بھی ہے اور یہ بنے گا فر ایسے بنے گول سا بنا رہا ہوں جو گول جو ریڈ نظر آ رہا ہے یہ وہ پایا ہے لیکن اس کے نیچے جہاں پہ میں بلو مارکر سے کر رہا ہوں یہ آپ لوگ کو کیا نظر آئے گا ایک اور لیئر مجھے نظر آیا اور اس کے نیچے مجھے ایک اور لیئر نظر آیا جو یہ والا ہے اس کا کلر وائٹ تھا تب جا کہ ہم اس کو کہتے ہیں وائٹ میٹر جب کہ یہ والا ہے اس کا کلر گری تب جا گری میٹر لیکن اس کے نیچے بھی ایک زبردست نیرو قسم کی کی کیویٹی ہوتی ہے اور اس کیویٹی سینٹرل کنال یہ اس سپائنل کارٹ کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور اس سینٹرل کنال میں کیا ہوتا ہے سیریبرو سپائنل فلویڈ سی ایس ایف آپ کی کورس کے اندر ہے لکھا ہوا ہے آپ لوگ پھر پتہ بھی ہونا چاہیے یہ اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے بڑا ہی آسان ہے ان نیورانز کو جو کوئی چیز چاہیے یہ اس فلویڈ سے لے گا جو چیز نہیں چاہیے وہ اس کو دے گا جہاں پہ وائٹ اور گری ہے وہ آپ لوگ کو سمجھا رہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے نیوران کے ٹپیک سکر کو ہم ہم اور آپ لوگ نے بڑی بات پڑی ہوئی تھی کہ ان اگزانز کے اوپر یہاں پہ وہ شوان سیل پریزنٹ ہوتے ہیں شوان سیل کا کلر تاری وہ میلین سیگریٹ کرتا ہے میلین کا کلر وائٹ تو ایک بات جو میں آپ کو بتا دوں تب جا ہم اور ادھر پہ یہ ایک ماس سا بنا لیتے ہیں بات جگہ اور یہ جو ماس بن گیا ہے اس کو ہم کہتے ہے گینگلیان اور اگر ایک گینگلیان ادھر ہے ایک گینگلیان ادھر پہ ہے تو یہ گینگلیان اور گینگلیان آپس میں بھی مل جاتے ہیں اور جب گینگلیان گینگلیان آپس میں ملتے ہیں تو پھر یہ ایک نیکٹ ورک سا بنا لیتے ہے جس کو ہم کہتے پلیکس 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 is ایک کمپلیکس نیٹ ورک گینگلیان گینگلیان کس چیز کا بن ہوا ہے it is made up of the cell body one لیکن یہ جو نروز جو نیوران ہوتے ہیں ان میں اگر آپ لوگ کو یاد ہو میں آپ لوگ کو ڈینڈران اور اگزان کو نام دیا ہوا تھا شابہ سے نام دیا نروز فائیبر تو جو نیوران ہوتے ہیں ان کے جو ڈینڈران ہوتے ہیں اور جو اگزان ہوتے ہیں یہ بھی ماس تو بناتے ہیں یہ بھی ماس بنا رہا ہے یہ بھی ماس بنا رہا ہے لیکن بہت زیادہ نیوران کا نروز نروز ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ لفظ میں آپ کو بتایا بھی ہوا تھا کہ جو نروز کا لفظ ہے یہ آپ کے کورس میں دو جگوں پہ ہے ایک نروز کا مطلب بہنیوران ہے ایک نروز کا جو ماس ہوتا ہے ان کو بھی نروز ہم اس کو کہتے ہیں تو جو نروز ہوتے ہیں ان کے لئے ایک اور نفذ بھی استعمال کیا ہوا ہے وہ ہے ٹریکٹس تو پھر یہ ٹریکٹس بنا لیتے ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھ لیں جہاں پہ ٹریکٹس ہے جہاں پہ نروز ہے اس کے اوپر شوان سیل ہے تو وائٹ ہے تو اس وائٹ کی وجہ سے ہمیں یہ وائٹ نظر آتا ہے تب جا کہ ہم اس کو وائٹ میٹر کہتے ہے تو اگر میں پوچھوں کہ وائٹ میٹر کے اندر کیا ہوگا یہاں پہ نیوران نہیں ہے تو پھر اس کا قدر کیسے ہوتا ہے وہ تو گری ہوتا ہے نا اس کے اندر جو چیز پریزنٹ ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا یہ سیل باری کا ماسز یہاں پہ پرزنٹ ہوتے ہیں گینگلیان ہوتے ہیں پلیکسز بناتے ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں نیکسٹ یہ تو سپائنل کارڈ کا وہ ٹیپک پریزنٹ جو میں آپ کو بتا دیا ہے اب آپ کے بک نے بڑا خوبصورت لفظ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ جو ہمارے ساتھ ایسے ورٹیبرل کالم ہے ورٹیبرل کالم کے اندر ایسے سپائنل کارڈ پریزنٹ سپائنل کارڈ کو نکال دے تو میں نے بتا دیا کہ اس کے اوپر پیہ ہے اس کے اوپر دیورا ہے اندر دیورا ہے پیہ اور دیورا اس کو کلیکٹیو لی آپ کے بکر نے ایک لفر استعمال کیا ہوا ہے میننجیز تو میننجیز سپائنل کارڈ میں کتنے لیئر کا ہوا دو دیورا اور پیہ اور کلیکٹیو لی کار میننجیز تب جا کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپائنل کارڈ میں جو میننجیز ہوتا ہے دو لیئر کب بنا ہوتا ہے دیورا کبھی پتا ہونا چاہیے پیہ کبھی پتا ہونا چاہیے پھر یہ کیسے پریزنٹ ہوتے ہیں سپائنل ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ سپائنل کارڈ ہی ریسپانسیبل ہوتا ہے تو یہ سپائنل کارڈ کے بارے میں ہم اور آپ لوگ پڑھا ابھی برین کے بارے میں ہم اور آپ لوگ پڑھیں گے جب ہم اور آپ لوگ اس کو کور کر لیں پھر ان سے جو نروز نکلے ہوئے ہیں ان کو پھر ہم اور آپ لوگ پڑھیں گے ابھی جس چیز کو میں شروع کر رہا ہوں وہ ہے برین لیکن یاد رکھ لیں جو برین ہے وہ ہیومن برین ہے وہ کسی اور چیز کا برین نہیں ہے یہ ہیومن برین ہے جس چیز ہم اور آپ کو شروع کر رہے ہیں وہ ہے ہیومن برین خوکے یہ جو ہیومن برین ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق کہ یہ ہیومن بینگز کے باڈی کا باڈی ویٹ کا 2% ہوتا ہے یعنی نارمل باڈی ویٹ کا جو نارمل باڈی ویٹ ہے ہیومن بینگز کا وہ سی وانٹی فائف کیجی ہوتا ہے وہ سی وانٹی فائف کیجی ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ سی وانٹی فائف کیجی کا 2% نکال دے تو اگر ہنڈرڈ کیجی ہوتا تو پھر یہ برین ہمارے دو کیجی ہوتا اگر فیفٹی تو پھر ایک کیجی ہوا لیکن یہ سی وانٹی فائف ہے اس کا مطلب کہ یہ 1.5 کیجی بن جاتا ہے اس کا مطلب کہ ایک نارمل ہیمن بین میں جو برین ہوتا ہے اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 1.5 کیجی ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ 1.5 کیجی سے آپ لوگ اس کو کنورٹ کر لے گرام میں تو پھر یہ 1500 لکھتے ہے کہ تقریبا یہ 100 billion ہوتے ہیں یعنی تقریبا 100 billion نیوران جو ہے نا وہ برین کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں پر جو برین ہے اور جو سپائنل کارڈ ہے یہ دونوں کے دونوں سین سینٹرل نرو سسٹم کے پار ہے اس کے اندر یہ نیوران پریزنٹ ہوتے نیوران نہیں ہوتے ہنڈر پرسنل بک نے بھی لکھا ہوا ہے اور جو ملٹی پولر نیوران ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نیوران ہوتے ہیں ہم پڑھیں گے بھی سائنیپس بھی بناتے ہیں جو جنگشنز بناتے ہیں اگر آپ لوگ اس برین کے اندر ان جنگشنز کو کاؤنٹ کر لے تو تقریبا یہ ون ہن ڈریلین سائنیپس جو ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ سائنیپس ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں جو برین ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم پھر وین ٹریکلز کہتے ہیں تو وین ہوتے ہیں لیکن جو برین والے وین ٹریکلز ہوتے ہیں جبکہ جو ہرٹ والے وین ٹریکلز ہوتے ہیں ان وین ٹریکلز کے اندر فلویڈ ہوتا ہے اور اس فلویڈ کو ہم اور آپ سی ریبرو سپائنل فلویڈ کہتے ہیں یہ وین ٹریکلز ہوتے ہیں یہ فور ہوتے ہیں ہیں جن کو ہم ٹریکلز ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں ان کے علاوہ نو ڈاؤٹ ان میں نیوراگلی سیلز بھی برین کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن کہیں اگر آپ لوگ ہیمین بین سے برین کو نکال دے تو اندر تو سکل ہے نا کوپڑی ہے تو اس کوپڑی کو بھی اگر آپ لوگ پھر ایسے نیل سے سکرچ کریں تو ادھر پہ بھی ایک میمبرین پریزنٹ ہوتا ہے اس میمبرین کو ہم پھر کہتے ہیں وہی بات ہے دیورا اور دیورا میں نے آپ کو بتا دیا لیکن جب آپ برین کو نکال دے تو کہیں اگر آپ لوگ کسائی کے دکان پہ بھی جائیں ادھر بھی دیکھ لیں تو برین ایک کور کے اندر بند ہوتا ہے میمبرین کے اندر بند ہوتا ہے لوگ جب ہم تو پکاتے بھی ہیں بناتے بھی تو پہلے اس میں برین کو ریمو کر لیتے ہیں اگر کہیں آپ لوگ برین کو پھر سے دیکھ لیں تو ایک اور میمبرین بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں ایریک نائیڈ ایریک نائیڈ ہم اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برین ہے وہاں پہ جو لیئرز ہیں یہ تین ہیں اور ان تین کو ہم اور آپ کلیکٹیو کہتے ہیں میننجز اس کا مطلب کہیں پوچھا گیا سپائنل کار میں جو میننجز ہے وہ ڈوپلیٹ ہے برین کے اوپر جو میننجز ہے وہ ٹریپلیٹ ہے یہ بڑا زبردست فرق ہے بک میں بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں ایریک نائیڈ ایریک نائیڈ کو ہم ایریک نائیڈ کیوں کہتے ہیں فستیر میں آپ لوگ نے فائل ایریک پڑھا ہوگا ایریک نائیڈ کہتے ہیں ایریک نائیڈ کے اندر کیا کون سے انسیک پریزن ہے یہ سپائیڈر بغیرہ ہوتے ہیں سپائیڈر کا کام کیا ہوتا ہے یہ ویب بناتا ہے جال بناتا ہے کہیں اگر آپ لوگ نے برین کو دیکھا ہو اس کے اوپر وہ ویب سپریزن ہوتا ہے جال سپریزن ہوتا ہے تو چونکہ اس کی لک اس سپائیڈر کے جال کی طرح ہوتی ہے تو چونکہ جس سپائیڈر جال بناتا ہے وہ جس کلاس سے بلانگ کرتا ہے وہ ایریک نائیڈ ہے اس لیے اس میں برین کو بھی ہم پھر ایریک نیڈ میں برین ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو برین ہوتا ہے اس کو ہم عام طور پر جب بھی ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم کہتے کہ اس کے اندر تین مین پارٹ جو ہے یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں فور برین دوسرے کو میڈ برین اور تیسرے کو ہم اور آپ لوگ ہائن برین ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو فور برین ہوتا ہے اس کے اندر پھر دو سب پارٹ پریزنٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ ڈائن سی فیلان ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو ٹیلن سی فیلان ہے اس کے اندر دو کلاس فیلان ہے الفیکٹری لوگ ہیں اور ان کے علاوہ سی ریبرم ہوتا ہے الفیکٹری لوگ کا مین فنکشن کیا ہے جس ون بہت آسان ہے سب اے سے ہی آپ لوگ اس کیلئے جو ہے یہ الفیکٹری ریجن ہے تب جا کے بعض دفعہ م سی کیوز کے اندر یہ بات پوچھ جاتی ہے کہ جو الفیکٹری لوگ ہیں یہ برین میں کس کا حصہ ہے کس کا پار ہے فور میڈ یا ہائن یا بعض دفعہ پوچھ جاتا ہے کہ الفیکٹری لوگ کس کا ہے ہے ٹیلن سے فیلان ڈائیں سے فیلان بوت یا کوئی اور چیز دیگئے ہوگی بعض دفعہ پوچھ جاتا ہے کہ الفیکٹری لوگ کا مین فنکشن تو سمیل بعض دفعہ پوچھ جاتا ہے کہ اگر بندہ ہے اس نے ایکسیڈنٹ کیا کنفیوز کرنے کے لیے اپنوں کو ایسے ہیں یوں نو لیفٹ اینڈ رائٹ سیریبرل ہیمیسفیر اور دونوں کے دونوں سب کو پتہ ہوتا ہے کس سے ملے ہوتے ہیں کارپس کولوسم سے تو جو سیریبرم ہے یہ مین پوائنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے برین کا سب سے بڑا پارٹ یہ ہے تقریبا 85 to 90 پرسن سیریبرم ہوتا ہے تب جا کے تو کچھ لوگ سادہ الفاظ میں میڈیکل سائنس میں لوگ اس کو سیریبرم بھی کہتے ہیں حالانکہ سیریبرم کے علاوہ اور بھی پارٹ ہیں لیکن چونکہ یہ لارجس پورشن ہے اس کا مین فنکشن انٹیلیجنس ہے 24 آورز میں جو دیکھ لیں انٹیلیجنس آپ لوگ جو مطلب لیتے ہیں وہی اس کا مطلب ہے یہ ان کو کنٹرول بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے بک نے ان کے کچھ اور اور فنکشن بھی لکھے ہوئے ہیں دیکھ لیں گے آپ لوگ اس کو خود دی آسان ہے بہت آسان ہے وہ دیکھ لیں گے جیسے تینکنگ ہے انٹیلیجنس میں ریزننگ ہے یہ اسے چار پانچ کچھ فنکشن لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ لیں گے وہی بات ہوگی اسی طرح سیم سی کیوں ہوگا فنکشن دیا ہوگا برین میں یہ کون سا پارٹ کانٹرول کرتا ہے دیکھ لیں اگر یہ فنکشن اس سے ریلیٹ ہوگا یا بات دفعہ اگر کسی بندے نے کوئی ایکسیڈنٹ کیا یا کچھ نے دیمیج ہوا کسی نے شٹ کیا خدا نہ خواستہ کچھ ہوا اور اس کا سریبر دیمیج ہوا تو ان میں سے کون سا مسئلہ اس کے اندر کریئیٹ ہو جائے گا وہاں پر بھوگا انٹیلیجنس بھی ہوگی وہاں اندر کوئی اور فنکشن بھی ہوگا آپ لوگ اس کو ایسے دیکھ لیں گے بہت آسان ہے بک کے اندر ہم نے کلیر کٹ لکھے ہوئے ہے جو ڈائن سے فیلان ہے اس کے اندر فور پارٹس ہوتے ہیں یہ بات ہم پوچھتے ہیں ٹیلن سے فیلان اندر کتنے پارٹس ہیپو کیمپس کہتے ہیں تیلمس کا مین فنکشن لکھا ہوا ہے ایک ایک فنکشن ہے اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ باڈی کو سیریبرم کے ساتھ اٹیج کرتا ہے جنرلی بتا دو خدا نہ خستہ کسی بندے کے اندر اگر یہ تیلمس ڈیمیج ہو جائے تو پھر یہ کوما کے برین کام کرتا ہے باڈی ریسپانس ہی نہیں کرتی کیونکہ یہ باڈی کو ٹچ کرتا ہے سیریبرم کے ساتھ باقی اس کے دو تین فنکشن ہیں اسی طرح سے کوششن اس کے اوپر آئیں گے فنکشن دیا جائے گا یہ کس کا فنکشن ہے تو تیلمس کا ہے یا اگر یہ پارٹ دیمیج ہوا تو پھر کیا ہوگا اس فنکشن وہ ختم ہو جائے گا جو ہائیپو تیلمس ہے اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ نروس سسٹم کو کیمیکل کوارڈینیشن کے ساتھ اس کو اٹیج کرتا ہے لنک کرتا ہے تو تیلمس باڈی کو سریبرم کے ساتھ ملاتا ہے ہائیپو تیلمس کیمیکل کوارڈینیشن کو نروس سسٹم کے ساتھ اس کو اٹیج کرتا ہے لنک کرتا ہے باقی اس نے وہ والے فنکشن لکھے ہوئے ہیں کہ ہائیپو تیلمس کا ترس ہے ہنگر ہے ایٹس چار پانچ ہے آپ کو ہوم مرک دے رہا ہوں آپ لوگ اس کو ضرور دیکھ لیں گے وہ اسی جرہ سے کس کس ہوتے ہیں یہ ایموشن کو کنٹرول کرتے ہیں یہ پانیشمنٹ وغیرہ ایموشن ہوتے ہیں یہ ہیپو کیمپس ہوتے ہیں یہ دو مین کام کرتا ہے اور ان کے علاوہ نیویگیشن آپ کو راستہ دلاتا ہے تو اسی طرح کے کوششن آپ لوگ آسکتے ہے کون ریس بل ہے یا یہ جو میڈ برین ہے اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ فور برین کو ہائن برین کے ساتھ اٹیج کرتا ہے اور ہائن برین کو فور برین کے ساتھ لنک کرتا ہے لیکن یہ جو ہائن برین ہوتے ہیں ان کے اندر پھر تین پارس ہوتے ہیں پون ہے شابہ سے سیری بیلم بکیٹو 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 لکھا بھی ہوا ہے سمال پورشن ہے مین فنکشن کیا ہے ایک دو تین اس نے لکھ ہوئے ہیں دیکھ لیں گے تو پوچھا گیا وہی بات ہوگی کہ پون برین کا کس پارٹ کا حصہ ہے کہیں پوچھا گیا کہ پون جو ہے اگر دیمیج ہو جائے تو پھر وہی بات ہوگی ان میں سے کیا فنکشن خراب ہو جائے گا یا کوئی فنکشن دیا جائے گا ان میں سے یہ کس کا فنکشن ہے تو پھر وہ پونس کا ہوگا سیری بیلم سیکنڈ لرجس پورشن سیری برم لرجس سیکنڈ لرجس پورشن اس سیری بیلم مین فنکشن مسکولر مومنٹس اس کے اندر تین لوبز ہوتے ہیں ایک سینٹرل ہوتا ہے دو سائٹس پہ ہوتے ہیں لیکن سب کا فنکشن مسکولر مومنٹس تب جا کے خدا نہ خواستہ کسی بند کے اندر اگر یہ سیری بیلم ڈیمج ہو جائے تو مسکولر مومنٹس خراب ہو جاتے ہیں شیکی ہوتا ہے جرکی ہوتا ہے اسی طرح سے جو میڈولا آخر حصہ ہے اسی حصے وہ پھر سپائنل کارڈ نکلا ہوا ہوتا ہے رائٹ اور اس کا مطلب یہ کہ اس کا مین فنکشن کیا ہے سپائنل کارڈ کو برین کے ساتھ لنگ کرتا ہے تو آپ لوگ کو ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا پارڈ برین کے کس حصے کو یا کون سا حصہ کس کے ساتھ کس کو لنگ کرتا ہے ملاتا ہے باقی اس نے فنکشن لکھے ہوئے ہیں وومیٹنگ ہے کفنگ ہے آسان آسان ہے لیکن ایم سیکیوریس کے اوپر کیسے آتے ہیں تقریب میں آپ کے سب شیئر کر لیے یہ سارا کس سار تھا ہی من نروس سسٹم میں شابہ سے جو برین ہے اور جو سپائنل کار ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ بات میں آپ کے یہ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ فانکشن کون سا ہے اور کہاں پہ ریلیٹ کرتا ہے اور کس طرح سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے